اور تیسری سب سے بڑی چیز محترم بھائیو جس کے سبب شادی بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے اسراف اور فضول خرچی کیا کہیں اسراف اور فضول خرچی پہ کتنا بولا جائے شادیوں میں اسراف اور فضول خرچی کے آج جو مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں نسل اللہ السلامت والعافیہ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں اعظم النکاہ برکتا ایسرہ مؤونتا اعظم النکاہ برکتا ایسرہ مؤونتا سب سے زیادہ برکت اس نکاہ میں ہوتی ہے جس نکاہ میں خرچ کم سے کم ہوتا ہو پیارے نبی فرمارے خرچ جتنا کم ہو وہ شادی وہ رشتہ اسی خدربائی سے خیر و برکت ہوتا ہے شادی کے موقع پہ اپنی دولت لوٹا گے اپنی حیثیت دکھا گے کیا کرنا مجھے حاسدین جلیں گے نظر والوں کی نظر لگے گی نئے دشمن پیدا ہوں گے غریب بچارہ جلے گا غریبوں کو میں دکھ دوں گا غریبوں کے لئے میری یہ شادی صدمہ بنے گی اور غریب نہیں خود معاشر ہے ہمارے خاندان کے غریب اس لئے یاد رکھو آپ صلی اللہ اسراف اور فضول خرچی قرآن نے کہا لَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ اسراف مت کرو فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں ہم اپنی بیٹی کی شادی میں شیطان کے بھائی بنے ہم اپنی بہن کی شادی میں شیطان کے بھائی بنے شیطان کو خوش کر کے اسراف اور فضول خرچی کے مظاہر کے ساتھ جو شادیاں ہوتی ہیں وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اس لئے جیسے ہم نے گزشتہ خدوے میں کہا شادی ہوئی خرچ کتنا ہوا چار کروڑ پانچ کروڑ اور رشتہ کب تک چلا مشکل سے چھ مہینے مشکل سے ایک سال مشکل سے دو سال چار کروڑ پانچ کروڑ کی شادی چھ مہینے سال دو سال میں اپنی انجام کو پہنچ جاتی ہے یا تو طلاق ہو جاتی ہے تو خلا ہو جاتا ہے جب برکت رخصت ہو جائے برکت جب رخصت ہو جائے تو پھر کہاں سے ہم چین سکون کا خواب دیکھ سکتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے سرپرستوں سے والدین سے نوجوانوں سے لڑکی والوں کا بوجھ کم کرو لڑکی والوں کا بوجھ کم کرو لڑکی والوں پہ بوجھ مت ڈالو اور آج کل یہ جو ایک روایت چل پڑی اچھی روایت ہے کہ نکاح کی ضیافت ختم کر کے پوری طرح سے نکاح کے فوراں بعد جو ولیمہ ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی روایت فقی اعتبار سے مسئلہ بتاتے ہم آپ کو ولیمہ کب ہونا چاہیے اس میں اختلاف نہیں سب کے نزدیک افضل اولا بہتر یہ ہے کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہو دخول کے بعد ہو اس میں اختلاف نہیں افضل یہی ہے لیکن جہان تک جواز کی بات ہے افضل تو رخصتی کے بعد کرنا افضل ہے لیکن اور کب کب کرنا جائز ہے تو صحیح بخاری کے شارح اللہ ما ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ اللہ ما ابن حجر اسخلانی صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں امام بخاری کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے ولیمہ کے سلسلے میں پانچ اوقات ہیں اور ان پانچ اوقات میں کبھی بھی ولیمہ کیا جا سکتا کب کب جانتے ہیں کہا اقدے نکاح سے پہلے اقدے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے رخصتی کے بعد یہ اقدے نکاح سے لے کر رخصتی تک کبھی بھی یہ پانچ اوقات ذکر کر کے کہتے ہیں اس مسئلے میں گنجائش ہے کوئی حرج نہیں یعنی یہ جائز ہے کہ پہلے آپ ولیمہ کریں پھر جو ہے نکاح کی مجلس بیٹھے یہاں تک جائز ہے جب وہ جائز ہے تو پھر نکاح ہو اور اس کے بعد ولیمہ ہو تو یہ تو بدرجہ علیہ جائز ہونا چاہیے تو یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے مختلف اہل علم سے ابن حجر نے نقل کیا ہے تو اس سے یہ شادی کی جو دعوت ختم کی گئی ہے اس سے لڑکی والوں کا بوچ کسی حد تک کم ہوا ہے پورا نہ صحیح کسی حد تک کم ہوا ہے ہم سب کو باقیدہ طور پر ایک اجتماعی بیداری لانی چاہیے محاشرے میں لڑکی والوں کا بوچ کم کرنے کے لیے ان کے دکھ درد کو باٹنے کے لیے آرہے غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھرانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تیس سال عمر ہو گئی پہنتیس سال عمر ہو گئی چالیس سال عمر ہو گئی سوچو ان بچیوں کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی ایک باپ آپ بھی باپ ہو میں بھی باپ ہوں ہم اس کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں اگر ہماری بچی کے سطح پر یہ گزر جائے کہ رشتوں کے انتظار میں پہنتیس پہنتیس سال کی ہو جائیں ہماری بچیاں اور کوئی انہیں قبول نہیں کر رہا اس لیے کہ میں غریب ہوں اور میں کچھ دینے کے سکت نہیں رکھتا ہوں تو زندگی کا لمحہ لمحہ مجھ باپ کے لئے عذاب بن جاتا ہے اس دکھ درد کو باٹنے کی کوشش کرو اور اس کے لئے جیسے ہم نے کہا معاشرے کے امیر اور معاشرے کے مالدار جب تک یہ تینے کریں گے کہ ہم شادیاں آسان سے آسان کریں گے خرچ کم سے کم کریں گے اس وقت تک یہ ماحول لانا اور شادی کو آسان بنانا ناممکن ہے رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگالہ ہم سب کو آپ سب کو مجھ کہنے والے کو آپ سب ہی کو امت کے سرمایہ داروں کو امت کے مالداروں کو اللہ تعالیٰ شادی کے سلسلے میں اللہ انہیں سچا شعور عطا کرے اللہ تعالیٰ غریب ماں باپ کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا دل اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے قوم کی وہ بچیاں جو رشتوں کے انتظار میں سالہ سال سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی غیبی مدد سے انہیں رشتے فراہم کرے اللہم امین